اسلام علیکم میں ہوں شاکر حسین آپ کا فیزکس ٹیچر اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر ایک طبعی مقداریں اور پیمائش کا ایک امپورٹن ٹاپک جو کہ ورنیر کیلپرز کا جو ٹاپک ہے یہ عام طور پر طلبہ کے لیے بہت مشکل ٹاپک ہوتا ہے تو اس کو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کیا جائیں اس کو کمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورٹ کی طرف ورنیر کیلپرز کیا ہوتا ہے ورنیر کیلپر ایک ایسا آلہ ہے ہم نے چونکہ پیمائشی آلات کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے میٹر روڈ کو اور پھر پیمائشی فیتہ کو ڈسکس کیا تو اب ورنیر کیلپر بھی ایک ایسا ہی آلہ ہے جس کی مدد سے ہم لمبائی کو معلوم کرتے ہیں لیکن اس کی مدد سے کون سی لمبائی معلوم کی جاتی ہے اس کی مدد سے ہم بہت چھوٹی لمبائیوں کو معلوم کرتے ہیں تو یہ ایسا آلہ ہے اگر آپ کسی چیز کی لمبائی میٹر روڈ سے معلوم نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی لمبائی کو ورنیر کیلپر کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو ورنیر کیلپر ہے یہ زیادہ اچھی ریڈنگ آپ کو دیتا ہے اور زیادہ بہتر ریڈنگ آپ کو بتا سکتا ہے کس کے مقابلے میں میٹر روڈ کے مقابلے میں اب دیئر سوڈنٹس یہ ورنیر کیلپر ہوتا کیا ہے پھر اس کی ساخت اور بناوٹ کی طرف آئیں گے تو دیفنیشن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ورنیر کیلپر چھوٹی لمبائیوں کو ماپنے کا آلہ ہے جیسا کہ سیلنڈر کا اندرونی یا بیرونی ڈیامیٹر یا اس کی لمبائی وغیرہ جیسے ایک سیلنڈر ہوتا ہے سیلنڈر سر کیا چیز ہوتی ہے جیسے آپ کے پین کا جو کیپ ہے وہ کیپ اندر سے ہولو ہوتا ہے تو وہ ایک سیلنڈر آپ سمجھ سکتے ہیں اب اس سیلنڈر کا آپ نے اندرونی یا بیرونی ڈیامیٹر آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں اس کی لمبائی معلوم کر سکتے ہیں اب یہ کیسے معلوم کرتے ہیں یہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک شورٹ کوشن آجائے کہ ورنیر کیلپرز سے کیا مراد ہے تو آپ اس کی یہ definition لکھ سکتے ہیں کہ ورنیر کیلپرز چھوٹی لمبائیوں کو ماپنے کا آلہ ہے جیسا کہ سلنڈر کا اندرونی یا بیرونی دیامیٹر یا اس کی لمبائی بغیرہ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ورنیر کیلپرز ہے اس کی ساخت اور بناوٹ کیا ہے میں یہاں لکھتا ہوں ساخت اور بناوٹ اس کی ساخت اور بناوٹ کو سمجھنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے ورنیر کیلپر کی ڈیاگرام بنائی ہے یہ ڈیاگرام آپ کی بک پر بھی بنی ہوئی ہے آپ کی بک پر ورنیر کیلپرز کی دو ڈیاگرام بنی ہوئی ہیں ایک ڈیاگرام ہے ایک اشاریہ چھے اور دوسری ڈیاگرام ہے ایک اشاریہ آٹھ تو ڈیئر سوڈنٹس میں نے ایک اشاریہ آٹھ والی ڈیاگرام بنائی ہے تاکہ کیونکہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اور اس کو بھی سمجھنا آسان ہے لیکن چونکہ اس میں یہ جو دو آپ کو جبڑے نظر آرہے ہیں یہ ساتھ ملے ہوں ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ڈائیگرام لی جائے اب ڈیئر سوڈنٹس یہ جو ونیئر کیلپر کی میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام بنائی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف حصوں کے نام کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے سوڈنٹس اس میں یہ آپ کو یہ والا اور یہ یہ آپ کو دو جبڑے نظر آرہے ہیں ایک یہ جبڑا ہے مطلب ایک پورا اس کو کہیں تو ایک جبڑا بن گیا اور ایک اوپر والے آپ کو جبڑے نظر آرہے ہیں تو یہ دو جبڑے ہیں ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا تو دو جبڑے ہو گئے اس کے اب ڈیئر سوڈنٹس یہ جو نیچے والے ہیں ان جبڑوں کو ہم کہتے ہیں بیرونی جبڑے کیا کہتے ہیں بیرونی جبڑے یا باہر والے جبڑے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو اوپر والے سوڈنٹس ان کو ہم کہتے ہیں اندرونی جبڑے اندرونی جبڑے یا اندر والے جبڑے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ڈیئر سوڈنٹس اب اس کو بیرونی اور اس کو اندرونی کیوں کہا ہے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ والے جو جبڑے آپ کو دو نظر آ رہے ہیں یہ جو سلنڈر کی جب ہم نے بات کی تھی تو اس کا جو بیرونی ڈیامیٹر ہے اگر آپ نے وہ ملوم کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور لمبائی اگر آپ نے ملوم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہی دو جبڑے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ جو اوپر والے دو جبڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو چھوٹے ہیں اس میں یہ عام طور پر اندرونی ڈیامیٹر کو استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہم اندرونی جبڑے یا اندر والے جبڑے بھی کہہ سکتے ہیں اب ان کے نام بھی ہیں سوڈنٹس یہ جو جبڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں غیر متحرک جبڑا کیا کہتے ہیں غیر متحرک جبڑا غیر متحرک کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ حرکت نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں فکس جا یعنی کہ غیر متحرک جبڑا جو حرکت نہیں کرے گا اور dj students یہ والا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں متحرک جبڑا کیا کہتے ہیں متحرک جبڑا اس کو متحرک کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ حرکت کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر اس کا علیدہ سے جبڑا جو کہ اس کے اوپر ایسے موف کر سکتا ہے हرکت کر سکتا ہے تو یہ متحرک جبڑا ہے اب dj student یہاں پر آپ کو دو سکیل بھی نظر آ رہے ہیں ایک آپ کو یہ سکیل نظر آ رہا ہے جو کہ غیر متحرک جبڑے والا سکیل ہے تو اس سکیل کو ہم کہتے ہیں مین سکیل کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مین سکیل مین سکیل اور دیر سٹوڈنٹس آپ کو ایک اور بھی سکیل نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا یہ 0, 5 اور 10 یعنی کہ 0, 5 اور 10 والا یہ جو جس پہ چند ایک ڈبیانز میں نے اب بنائی ہوئی ہیں یہ جو جبڑا ہے یہ چونکہ متحرک جبڑے کے ساتھ اس سکیل کو ہم کہتے ہیں ورنیر سکیل کیا کہتے ہیں سوڈنٹس ورنیر ورنیر سکیل تو یہ آپ نے نہیں بھولنا اب یہ ان کے نام تھے یہ جو غیر متحرک جبڑے کے ساتھ جو سکیل ہے اس کو ہم مین سکیل کہتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مین سکیل کے ساتھ جو جبڑا ہے وہ غیر متحرک جبڑا ہے اور ورنیر سکیل کے ساتھ جو جبڑا ہے وہ کیا ہے حرکت کر سکتا ہے اب میں یہاں اس کی بناوٹ کے لیے تھوڑا سے لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ ورنیر سکیل ورنیر سکیل دو جبڑوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ دو جبڑے کون سی ہیں ان میں سے ایک اب نے کیا نام دیا ہے غیر متحرک جبڑا متحرک جبڑا اور دوسرے کو ہم نے کیا نام دیا ہے متحرک جبڑا متحرک جبڑا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو غیر متحرک جبڑا ہے یہ کس کے ساتھ منسلک ہے یہ سوڑنڈ منسلک ہے مین سکیل کے ساتھ کس کے ساتھ ہے main scale کے ساتھ اور جو متحرک جو بڑا ہے یہ کس کے ساتھ منسلک ہے یہ منسلک ہے ورنیر سکیل کے ساتھ ورنیر سکیل کے ساتھ اور ایک اور بات کہ جو main scale ہے کسیل کی بات کر رہوں میں main scale main scale کے اوپر جو reading ہے یہ جو آپ کو ڈوی اینڈز نظر آ رہی ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مختلف رینج ہوتی ہے ہر ورنیر کیلپر کی تو یہ جو 0 1 2 3 ہے یہ اصل میں سینٹی میٹر ہے تو مین سکیل پر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ سینٹی میٹر میں اور میلی میٹر میں ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سے ایسے درجے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً یہاں آپ سمجھ لیں کہ ایک جو سینٹی میٹر ہے ہم نے جب اس کو پڑھا تھا کیا نام ہے میٹر روڈ کو تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک سینٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسے ہی ایک سینٹی میٹر دس میلی میٹر میں تقسیم کیا ہوا ہے تو مین سکیل کے اوپر ہے جو ریڈنگز ہے وہ کہاں تک ہے اس میں ایک تو سینٹی میٹر ہے اور دوسرا کون سا ہے میلی میٹر تو یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ مین سکیل پر کونسی ریڈنگ ہے میٹر تو یہ دو ریڈنگ کس پر ہیں مین سکیل کے اوپر ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ جو یہ ہمارے پاس ورنیر سکیل ہے اس کے اوپر کونس ریڈنگ ہے ورنیر ورنیر سکیل تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ بات بہت اہم ہے مین سکیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ایک سنٹی میٹر اس میں دس میلی میٹر ہے یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے بہت اہم بات ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ جو ورنیر سکیل ہے اس کے اوپر آپ کو دس درجے نظر آ رہے ہوں گے کتنے درجے دس درجے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو ورنیر سکیل ہے اس کو دس حصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ دس برابر اسے ہیں اور زیرو سے لے کر دس تک یہ ٹوٹل لمبائی کتنی ہے یہ ٹوٹل لمبائی سٹوڈنٹس نو میلی میٹر ہے کتنی ہے نو میلی میٹر ٹوٹل لمبائی کتنی ہے نو میلی میٹر نو میلی میٹر ٹھیک ہے اور ہر جو اس کا حصہ ہے وہ کتنی اس کی لمبائی ہوگی پھر اب چونکہ ہم نے دس حصوں میں تقسیم کیا ہے تو نو کو اگر آپ دس سے تقسیم کریں تو ڈیر سوڈنٹس کتنا آنسر آئے گا یہاں دیکھئے گا جب نو کو دس سے تقسیم کریں گے تو یہ آجائے گا زیرو شہر یا نو چونکہ میلی میٹر میں تھا تو زیرو شہر یا نو میلی میٹر اس کا مطلب ہوا کہ جو ورنیر سکیل ہے ہمارے پاس اس کا ایک درجہ کتنے میلی میٹر کا ہے زیرو شہر یا نو میلی میٹر کا ہے ہر حصہ زیرو شہر یا نو میلی میٹر کا ہے یہ بڑی اہم بات میں نے آپ کو بتائی ہے عام طور پر جب آپ بات کرتے ہیں ایک سینٹی میٹر کے اندر دس درجے اور ہر درجہ ایک میلی میٹر کا ہوتا ہے لیکن ورنیر سکیل کے ساتھ یہ بات مختلف ہے ورنیر سکیل پہ میں بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ بھولے نہ ورنیر سکیل کے اوپر کل دس درجے ہیں ٹھیک ہے یہ ایم سی کیو بھی آتا ہوتا ہے کہ ورنیر سکیل کے اوپر کتنے درجے ہوتے ہیں آٹھ نو دس بیس پچاس تو آپ کو پاتا ہونا چیئے کتنے ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں تو ڈیئر سکیلنٹس اب ان دس کو چونکہ وہ ٹوٹل نمبرہی نو میلی میٹر ہے اور نو کو جب ہم نے دس سے تقسیم کیا تو زیرو شہریہ نو میلی میٹر کا ایک حصہ آ گیا اب اوپر مین سکیل پر یہاں بات سمجھنے مالی ہے یہاں میں لکھتا ہوں مین سکیل کی چھوٹی ریڈنگ مین سکیل کی چھوٹی ریڈنگ کتنی ہے مین سکیل کی چھوٹی ریڈنگ ہے ایک میلی میٹر بڑی اہم بات چل رہی ہے اور ورنیر سکیل کی ورنیر سکیل کی چھوٹی ریڈنگ ورنیر سکیل کی چھوٹی ریڈنگ کتنی ہے جلدی سے بتائیں سٹوڈنٹس بلکل very good سر زیرو شہریہ نو میلی میٹر کتنی ہے جی زیرو شہریہ نو میلی میٹر مین سکیل کی چھوٹی ریڈنگ ایک میلی میٹر اور ورنیر سکیل کی چھوٹی ریڈنگ زیرو شہریہ نو میلی میٹر اب ان دونوں کا فرق نکالے ہیں سٹوڈنٹس ان دونوں کا فرق دیکھتے ہیں فرق کیسے دیکھیں گے سر فرق بہت آسان ہے ایک میلی میٹر مائنس زیرو شہریہ نو میلی میٹر بتائیں کتنا انسر آئے گا یہ آ جائے گا سر 0.1 ملی میٹر کتنا آ گیا 0.1 ملی میٹر اب یہ جو فرق آیا ہے یہ کن دو ریڈنگز کے درمیان میں فرق ہے یہ dear student سر main scale کی چھوٹی ریڈنگ اور vernier scale کی چھوٹی ریڈنگ یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں main scale کا چھوٹا عیسہ اور vernier scale کا چھوٹا عیسہ ان دونوں کے درمیان میں فرق جو آیا ہے وہ کتنا آیا ہے وہ آیا ہے 0.1 ملی میٹر اب اس فرق کو ہم ایک نام دیتے ہیں اس فرق کو ہم کہتے ہیں least count least count کیوں کہتے ہیں بالکل آپ نے پہلے بھی سمجھ رکھا ہے کہ least count وہ قیمت ہوتی ہے وہ ریڈنگ ہوتی ہے جو آپ اس آلے سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا اب جو 0.1 ملی میٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ 0.1 ملی میٹر اس کا least count ہے اور یہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ اصل میں ان دو ریڈنگز کا فرق ہوتا ہے تو میں least count کی definition لکھتا ہوں least count least count کی definition کیا ہوگی least count کی definition ہم یوں لکھ سکتے ہیں main scale main scale اور vernier scale vernier scale چھوٹے حصوں کے مابین مابین کا مطلب سمجھتے ہیں نا بچو مابین کا مطلب ہوتا ہے درمیان main scale اور vernier scale کے چھوٹے حصوں کے مابین کتنا فرق ہوتا ہے 0.1 ملی میٹر 0.1 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے جسے جسے کیا کہتے ہیں جسے vernier 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 calipers کا least least count کہتے ہے تو یہ student least count کی definition ہے اب یہ جو least count کی definition ہے اس کو ہم ایک اور بھی نام دیتے ہیں آپ کی exercise میں جو مشک ہے آپ کی chapter number 1 کی اس میں ایک سوال ہے کہ vernier constant سے کیا مراد ہے اب وہاں بچے گھڑ بڑھا جاتے ہیں کہ ہم نے تو vernier constant پڑھا ہی نہیں بیٹا vernier constant اصل میں vernier calipers کا least count یہ ہے تو آپ یہ definition لکھیں اور بلکل ایسے ہی لکھیں vernier main scale اور vernier scale کے چھوٹے ایسو کے مبین 0.1 millimeter کا فرق ہوتا ہے جسے vernier calipers کا least count کہتے ہیں اسے vernier constant بی کہتے ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں اسے vernier constant vernier constant بی کہتے ہے تو یہ students آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں نے لکھ دیا ہے اب اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ یہ ورنیر calipers کا least count ہے اس کو معلوم کیسے کر سکتے ہیں لکھ لکھ least count تو least count کا فارمولا کیا تھا least count کا فارمولا سوڈنٹ سے آپ نے یاد رکھنا ہے least count برابر ہوگا main scale پر چھوٹی ریڈنگ over vernier scale پر درجوں کی تعداد اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں main scale پر چھوٹی ریڈنگ over over کیا آئے گا over ہے vernier scale پر درجوں کی تعداد تو یہ dear students یہ فارمولا ہے کوئی بھی vernier کیلبر ہو آپ نے یہ فارمولا وہاں لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب least count کو ہم LC سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھتے ہیں کہ جو vernier کیلبر ہم نے ڈسکس کیا ہے یہاں پر main scale پر چھوٹی ریڈنگ کتنی ہے اور vernier scale پر درجوں کی تعداد کتنی ہے تو dear students ہم نے یہ پڑھا کہ main scale پر چھوٹی ریڈنگ کتنی ہے ایک میلی میٹر کتنی ہے جی یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایک میلی میٹر over درجوں کی تعداد کتنی ہے یہ دیکھیں زیرو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو دس ہے تو یہاں میں دس سے اس کو تقسیم کر دیتا ہوں اب اس کو جب دس سے تقسیم کریں گے تو یہ آجائے گا زیرو شارعہ ایک میلی میٹر تو dear students آپ نے دیکھا کہ least count کس کے برابر آگیا ہے زیرو شارعہ ایک میلی میٹر کے اب اگر اس کو سینٹی میٹر میں لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں dear students اس کو سینٹی میٹر میں لکھنے کے لیے آپ یہاں ایک زیرو اور بڑھا دیں ٹھیک ہے یہ آجائے گا زیرو شارعہ زیرو ایک سینٹی میٹر سر یہ کیسے آگیا زیرو شارعہ زیرو ایک سینٹی میٹر کیسے آگیا ہمیں سمجھ نہیں آئی تو میں بیٹا بھی سمجھا دیتا ہوں زیرو شارعہ زیرو ایک سینٹی میٹر کیسے آیا ہم نے prefixes پڑے تو prefixes میں dear students آپ نے دیکھا کہ جو میلی میٹر ہوتا ہے جیسے میں اس کو ہی لے کے چلتا ہوں زیرو شارعہ ایک میلی کی کتنی قیمت ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو ٹین کی طاقت مائنس 3 کس کے برابر ہوتا ہے میلی کے ٹھیک ہے تو زیرو شارعہ ایک میلی کی جگہ دس کی طاقت مائنس تین لگا دیا اور یہ میٹر ساتھ ویسے ہی دس کی طاقت مائنس تین ہے اس کو میں یوں بھی دو لکھ سکتا ہوں زیرو شارعہ ایک ضرب دس کی طاقت مائنس ایک ضرب دس کی طاقت مائنس دو میٹر یہاں پر یہ دس کی طاقت مائنس ایک ہے جب اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کروائیں گے دس کی طاقت مائنس 1 کا estiver مطلب ہے یہ ہے 0 شریہ ایک پڑے دس تو جب 0 شریہ ایک پڑے دس کریں گے یہ آ جائے گا 0 اشاریہ 0 ایک اور دس کی طاقت مائنس دو کس کے برابر ہے دس کی طاقت مائنس دو برابر ہے سینٹی کے تو یہ سینٹی اور یہ میٹر تو یہ آ گیا سینٹی میٹر 0 شریہ 0 ایک سینٹی میٹر یہ کیسے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تو یہ دے سوڈنٹس آپ نے لیس کاؤنٹ کی ڈیفنیشن بھی بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے بہت important short question ہے اور یہ کیسے نکالتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں اور اس کی قیمت کیا ہے ملی میٹر میں بھی اور سنٹی میٹر میں بھی دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور چھوٹا سا اس کا حصہ ہے ورنیر کیلیپرز کا طریقہ دیر سوڈنٹس ورنیر کیلیپرز کے طریقہ میں ایک short question چھپا ہوا ہے وہ short question کیا ہے وہ ہے zero correction سوال آتا ہے کہ zero correction سے کیا مراد ہے اب اس کا جواب میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں اور وہ جواب کیا ہے دیر سوڈنٹ دیکھئے گا جب آپ نے کسی بھی چیز کی لمبائی معلوم کرنی ہوتی ہے جیسے آپ نے let's suppose یہ جو میرے پاس ایک کیپ ہے مارکر کا اس کی آپ نے لمبائی معلوم کرنی ہے تو آپ اس کو اس ورنیر کیلیپرز کے جو بیرونی جبڑے ہیں ان کے درمیان میں رکھتے ہیں اور پھر اس کو نرمی سے بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کی ریڈنگ پڑھ دیں وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دیر سوڈنٹس سب سے پہلے یہ ریڈنگ معلوم کرنے سے پہلے بھی ہمیں ایک کام کرتے ہیں اور وہ کام کیا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے یہ چیک کرنا کہ جو ہمارے پاس سب ورنیر کیلیپرز اس میں کوئی گلتی تو نہیں ہے اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے تو اس کے لیے کیا گام کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ان دونوں جاز کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو نرمی سے جوڑ دیا تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ورنیر کیلیپرز والے ٹوپک میں جو پہلی ڈیاگرام ہے جو کہ ایک شریعت چھے شکل ہے اس میں آپ دیکھیں دونوں جاز دونوں جبڑے جو ہے یہ بالکل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب وہاں پر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ دیکھیں آپ کی بک کی شکل ایک اشاریہ ساتھ اے ہیں اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ مین سکیل کا زیرو اور ورنیر سکیل کا زیرو دونوں لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں یا ایک دوسرے کے این سامنے ہیں تو اگر تو یہ این سامنے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورنیر کیلپر ٹھیک ہے لیکن اگر یہ آگے پیچھے نکل جائے یہ جو ہمارے پاس ورنیر کیلپر ہے اس کا زیرو یعنی اس کا زیرو سے مراد ہے اس کی زیرو والی لائن اس مین سکیل کی زیرو والی لائن کے این سامنے نہ آئے آگے پیچھے ہو جائے تو پھر یہ غلط ہوتا ہے پھر اس میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے ایرر ہوتا ہے تو اس کو پھر صحیح کیا جاتا ہے اب یہ ایرر ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں یہ غلطی معلوم ہوگی یہ ایرر معلوم ہوگا اس کو زیرو ایرر کہتے ہیں تو اگر یہ زیرو ایرر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ضروری تحصیح کر سکتے ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم جو ریڈنگ معلوم کریں گے اس کو انڈ پہ پھر صحیح کیا جا سکتا ہے اور وہ زیرو کریکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زیرو ایک کریکشن اصل میں ایرر کی دو آگے قسمیں ہوتی ہیں ایک پوزیٹیو ایرر اور ایک نیگٹیو ایرر اگر پوزیٹیو ایرر آئے گا تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں اس کو مائنس کر دیتے ہیں فائنل آخری ریڈنگ میں سے اور اگر نیگٹیو ایرر آتا ہے تو اس کو ہم آخری ریڈنگ میں جمع کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھئے جو شورٹ کوشن کی بات کر رہا تھا زیرو کریکشن والے اس کو پڑھتے پر زیرو ایرر جاننے سے ضروری تحصیح کر کے صحیح پیمائش ملوم کی جا سکتی ہے تو آپ کو بات سمجھ آئی کہ زیرو ایرر جاننے سے کیا کیا جا سکتا ہے ضروری تحصیح کر کے صحیح پیمائش ملوم کی جا سکتی ہے اس قسم کی تحصیح زیرو کریکشن کہلاتی ہے اب میں نے یہ پوائنٹ بنا کے آپ کے سامنے لکھا ہوئے زیرو کریکشن نیگٹیو زیرو ایرر کے مصاوی ہوتی ہے زیرو کریکشن نیگٹیو زیرو ایرر کے مصاوی ہوتی ہے اب یہ بات آپ نے نہیں بولنی اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا جب ہم بات کریں گے زیرو ایرر کیا ہوتا ہے ورنیئر کیلپرز کا اور اس کی دو ٹائپز کون سی ہیں پوزیٹیو زیرو ایرر اور نیگٹیو زیرو میں پھر بتا رہا ہوں جب پوزیٹیو زیرو ایرر گا تو ہم اس کو مائنس کر دیں گے جو ہمارے پاس زیرو ایرر آئے گا اور اگر نیگٹیو زیرو ایرر ہوگا تو پھر ہم اس کو جمع کر دیں گے تو ڈیئر سوڈنٹس اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ زیرو ایرر کیا ہوتا ہے ڈیئر سوڈنٹس ہم نے زیرو کریکشن کی بات کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ زیرو ایرر کیا ہوتا ہے اور زیرو ایرر کی ٹائپز کتنی ہے یعنی کہ اقسام کتنی ہے تو ڈیئر سوڈنٹس سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیرو ایرر کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے میں بات کر رہا ہوں زیرو ایرر کی زیرو ایرر کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے آپ کے پاس جو ورنیر کیلی پر ہے اس کے دونوں جبڑوں کو اس غیر متحرک جبڑے کو اور اس متحرک جبڑے کو آپس میں ملا دینا ہے یہاں میں نے سلنڈر رکھا ہوا ہے اس کو آپ فیلال ایمیجن نہ کریں آپ نے ان دونوں کو ملا دینا ہے جیسے ہی آپ غیر متحرک جبڑا اور متحرک جبڑا آپس میں ملا دیں گے یہ نرمی سے جیسے ہی مل جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ورنیر سکیل کی جو زیرو لائن ہے وہ مین سکیل کی زیرو لائن کے این سامنے آئی ہے کے نہیں اگر تو وہ این سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں یہ آپ کو فگر ایک شارعہ ساتھ ہے یہ اصل میں کون سی فگر ہے ایک شارعہ ساتھ اے ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں اے لکھا تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فگر میں یہ یہ والا کون سا سکیل ہے سٹوڈنٹس یہ مین سکیل چل رہا ہے اور یہ نیچے کون سا سکیل ہے یہ ورنیر سکیل ہے تو یہ دیکھیں ورنیر سکیل کی زیرو لائن یہ والی اور مین سکیل کی زیرو لائن یہ والی یہ دونوں ایک دوسرے کے این سامنے ہے اگر تو یہ سیچویشن ہو تو اس صورت میں زیرو ایرر سی فر ہوگا زیرو ایرر ہوگا ہی نہیں وہ جو آپ کا جو ورنیر کیلی پر ہے وہ بلکل درست ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہ ہو یہ ورنیر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو لائن کے بلکل سامنے نہ آئے آگے بیچی ہو جائے تو اس صورت میں زیرو ایرر موجود ہوگا تو زیرو ایرر کی ڈیفنیشن کیا لکھیں گے تو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں زیرو ایرر معلوم کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے ورنیر کیلیپرز کے دونوں جبڑوں کو نرمی سے جوڑیں ٹھیک ہے یا نرمی سے بند کیجئے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر اگر ورنیر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے این سامنے ہو تو زیرو ایرر سفر ہوگا ٹھیک ہے بات سمجھ آگی ہوگی کہ اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے این سامنے ہو تو زیرو ایرر سفر ہوگا ہوگا ہی نہیں لیکن اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے این سامنے نہ ہو تو آلے میں زیرو ایرر موجود ہو گا تو یہ ڈیئر سوڈنٹس زیرو ایرر کی دیفنیشن ہے کس کی دیفنیشن ہے زیرو ایرر کی اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ورنیر کیلپرز کے زیرو ایرر سے کیا مراد ہے تو آپ یہ لکھیں گے کہ زیرو ایرر معلوم کرنے کے لیے ورنیر کیلپرز کے دونوں جبروں کو نرمی سے ملائیں یا نرمی سے بند کریں یا نرمی سے جوڑے میں رکھا ہے اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے این سامنے ہو تو زیرو ایرر صفر ہوگا اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے این سامنے نہ ہو تو آلے میں زیرو ایرر موجود ہوگا اب اس کی سوڈنٹس دو اقسام ہیں ایک ہوتا ہے پوزیٹیو زیرو ایرر پوزیٹیو زیرو ایرر اور دوسرا ہوتا ہے سوڈنٹس نیگیٹیو نیگیٹیو زیرو ایرر اب پوزیٹیو زیرو ایرر کیا ہوتا ہے اور نیگیٹیو زیرو ایرر کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھتے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں نے دو ڈیاغرام بی اور سی یہ ایک شاریہ سات بی ہے اور یہ ایک شاریہ سات سی ہے ایک شاریہ سات بی میں دیکھیں سوڈنٹس آپ ورنیر سکیل کی جو زیرو لائن ہے وہ مین سکیل کی زیرو لائن کے دائیں طرف ہے دائیں جانب ہے اب اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے دائیں جانب وہ تو اس صورت میں جو زیرو ایرر ہوگا وہ پوزیٹیو ہوگا یہاں میں لکھ positive zero error ٹھیک ہے اس case میں zero error کیا تھا اس case میں zero error تھا zero error تھا صفر ٹھیک ہے یہاں zero error نہیں تھا صفر تھا کیونکہ بالکل آمنے سامنے آگئی تھی اب اس case میں آپ نے دیکھا کہ ورنیر سکیل کی zero line دائیں جانے میں ہے تو zero error کیا ہوگا positive zero error ہوگا اب اس ایک شریعہ ساتھ سی میں دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو line ورنیر سکیل کی zero line جو ہے یہ main scale کی zero line کے بائیں جانب ہے بائیں طرف ہے تو اگر students ورنیر سکیل کی zero line main scale کی zero line کے بائیں جانب ہو تو اس صورت میں zero error کو ہم کہیں گے کہ یہ negative zero error ہے کیا کہیں گے negative تو اس case میں جو zero error ہے وہ کیا ہے students وہ ہے negative negative zero error تو یہ dear students یہ دو ڈیاگرام بلکہ یہ تینوں ڈیاگرام آپ کی سائیڈ پر بنی ہوئی ہیں تو میں نے یہاں بنائی تاکہ آپ کو بات سمجھ آسکے اب dear students ہم لکھتے ہیں positive zero error کو آپ کیسے define کریں گے اور negative zero error کو آپ کیسے define کریں گے تو positive zero error کی definition میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں گے اگر ورنیر scale کی کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے کس جانب ہو سوڈٹس پوزٹیو میں کس جانب تھی دائیں جانب ہو کے دائیں جانب ہو گی تو زیرو ایرر پوزٹیو زیرو ایرر پوزٹیو ہو گا تو یہ پوزٹیو زیرو ایرر کی دیفنیشن ہے اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے دائیں جانب ہوگی تو زیرو ایرر کیا ہوگا پوزٹیو ہوگا اور یہی ورڈنگ آپ نے نیگٹیو زیرو ایرر میں لگا دینی ہے لیکن فرق کیا آئے گا فرق جہاں پر دائیں جانب ہے وہاں وہاں بھائیں جانب لگا دیں گے تو دیکھئے گا اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں میں میں یہاں ایک باؤنڈری لائن بھی لگا دیتا ہوں اس کو ہم یوں لکھیں گے اگر ورنیر سکیل کی اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن زیرو لائن کے بائیں جانب ہو کس جانب ہو بائیں جانب بائیں جانب ہو گی تو زیرو ایرر کیا ہوگا سٹوڈنٹس زیرو ایرر نیگیٹیو ہوگا کیا ہوگا نیگیٹیو ہو گا تو یہ سٹوڈنٹس یہ ہے نیگیٹیو زیرو ایرر کی ڈیفیریشن اگر ورنیر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے بائیں جانب ہوگی تو زیرو ایرر کیا ہوگا نیگیٹیو بڑے دھیان سے سمجھنے والا ٹوپک ہے اب یہ شروع کرتے ہیں کہ ورنیر کیلپرز کی مدد سے ریڈنگ کیسے لیتے ہیں اب میں نام لکھتا ہوں ورنیر کیلپرز سے ریڈنگ یا میں کیلک سکتا ہوں ورنیر کیلپرز سے ریڈنگ لینا تو اب ہم یہ سکھیں گے کہ ورنیر کیلپرز سے ریڈنگ کیسے لیتے ہیں تو ورنیر کیلپرز سے ریڈنگ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فرض کرے آپ کے پاس ایک تھو سلنڈر ہے کیا چیز ہے ایک تھو سلنڈر تھو سلنڈر کا آپ نے ڈائیامیٹر معلوم کرنا ہے ڈائیامیٹر معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو تھو سلنڈر کا ڈائیامیٹر معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ فرض کر لیں یہ تھو سلنڈر تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ جو جبڑے ہیں سٹوڈنٹسز کے یہ اور یہ یہ دو جبڑوں کے درمیان میں آپ نے اس کو پلیس کر دینا ہے رکھ دینا ہے اور پھر ان دونوں جبڑوں کو نرمی سے ملا دینا ہے بند کر دینا ہے اس طرح سے کہ ان کے درمیان میں جکڑا جائے اب یہ جو سٹھو سلنڈر ہے وہ ان کے درمیان میں آ گیا اب آپ نے کیسے کرنا ہے کام اب آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مین سکیل ہے اس کے کتنے درجے اس ورنیر سکیل کے زیرو لائن سے بائیں جانے باگے آگے کراس کر گئے اس کو اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹسز تو یہ دیکھیں دو اشاریہ دو دقریبن ٹھیک ہے کیا چیک کرنا ہے مین سکیل کے کتنے درجے ورنیر سکیل کی زیرو لائن کو کراس کر گئے ہیں فرض کر لیتے ہیں یہاں پر ہے دو اشاریہ ایک تو دو ہے یہ ایک complete ویر اور آگے دو درجے اور ہیں جو زیرو سے اس طرف ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں دو اشاریہ دو سینٹی میٹر یہ فرض کر لیتے ہیں وہ درجے ہیں جو مین سکیل کے اوپر درجے ہیں جو زیرو ورنیر سکیل کی زیرو لائن کو مکمل طور پر کراس کر چکے ہیں اب اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ورنیر سکیل کی لائن میں سے اور مین سکیل کی لائنوں میں سے کون سی دو لائنیں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لائنیں نوٹ کر لی نہیں ہے فرض کر لیتے ہیں یہاں سے جو میں نے ڈیاگرام بنائی ہے آپ کی بک کے مطابق یہاں سے یہ جو درجہ سٹوڈنٹس یہ والا ٹھیک ہے یہ پانچ کے فوراں بعد چھوہ درجہ جو ہے یہ اوپر والی لائن سے مین سکیل کی کسی بھی لائن سے بالکل مل رہا ہے یعنی کہ ان دونوں کے آمنے سامنے ہیں اب یوں سمجھ لیں اب یہ جو چھوہ درجہ آگیا ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لیا اب تو یہاں کیا نوٹ کرنا ہے نوٹ کریں کے ورنیر ورنیر سکیل کی کون سی لائن مین سکیل کی کسی بھی لائن کے این سامنے ہے تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے سٹوڈنٹس اب یہاں سے میں نے کون سی لائن بتائی بلکل سامنے ہے چھوہی لائن ٹھیک ہے ورنیر سکیل کی اب یہ سکس آگیا رہا چھ آگیا اب اس چھ کو آپ نے نوٹ کر کے کیا کام کرنا ہے تو یہ سکس آیا اب اس سکس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے ضرب دے دینا کس سے ورنیر کیلپرز کے لیسٹ کاؤنٹ سے تو ورنیر کیلپرز کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس 0.01 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو اب اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے ضرب دیں گے تو یہ آجائے گا 0.06 سنٹی میٹر یہ میں آپ کو یہ کتاب میں آپ کی نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ پیسہ فرض کر لے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے تو اب یہ آگیا ہمارے پاس 0.06 سنٹی میٹر اب اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے فائنل ریڈنگ لے نی ہے تو فائنل ریڈنگ کے لیے فائنل ریڈنگ تو فائنل ریڈنگ کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پہلے ریڈنگ آئی تھی جو کہ مین سکیل کے وہ والے درجے تھے جو کہ ورنیر سکیل کے 0 کو بالکل کروس کر چکے تھے وہ آپ کے پاس دو شر یا دو سنٹی میٹر آئی تھی اور اب دوسرے مرحلے میں جب آپ نے دیکھا کہ کون سی لائن ورنیر سکیل پر مین سکیل کی لائن کے ان سامنے ہے تو وہ چھویں آئی اس کو لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیا تمہارے پاس یہ جو نمبر آیا اس کو ان دونوں کو جمع کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو پیمائش ہے اس کے ڈائیمیٹر کی وہ آ جائے گی تو ڈائیمیٹر کیا آ جائے گا ڈائیمیٹر برابر آ جائے گا دو اشاریہ دو سنٹی میٹر جمع زیرو شاریہ زیرو چھے سنٹی میٹر اب جب سوڈنٹس ان دونوں کو جمع کریں گے تو یہ آ جائے گا دو اشاریہ دو اور یہ چھے سنٹی میٹر تو یہ اس کی کیا ہوگی پمائش ہوگی یہ کس صورت میں پمائش ہوگی اگر زیرو ایرر زیرو یعنی کہ صفر ہو زیرو ایرر ہو ہی نہ آلے میں ٹھیک ہے اس پہلی ڈائیگرام کے حساب سے لیکن اگر آلے میں زیرو ایرر ہو پوزٹیو ہو تو پھر کیا کریں گے پھر دیکھیں گے سٹوڈنٹس یہاں دیکھئے فرض کر لیتے ہیں اس میں پوزٹیو ایرر تھا تو پوزٹیو ایرر کے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں سے یہ جو ساتوہ درجہ ہے یہ والا آپ کی بک پر بھی دکھایا گیا اور یہ ساتوہ درجہ جو ہے یہ ورنیر سکیل کے زیرو سے مل رہا ہے اب ساتوہ جب درجہ ملے گا تو سات کو آپ نے کیا کرنا ہے سات کو ضرب دے دینا لیس کاؤنٹ سے زیرو شاریہ ایک سینٹی میٹر یہ کتنا آجے گا یہ آجے گا زیرو شاریہ زیرو سات سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب چونکہ یہ زیرو ہے صرف زیرو آگے کروس کر دی ہے تو زیرو جمع زیرو شاریہ سات سینٹی میٹر کرتے ہیں تو یہ آجائے گا سٹوڈنٹس چونکہ یہ پوزٹیف زیرو آئر ہے تو یہاں پلس زیرو شاریہ زیرو سات سینٹی میٹر اب اس صورت میں یہ ہوگا زیرو آئرر اس کیس میں بی ڈیاگرام میں لیکن اگر ہم اس سی ڈیاگرام کی بات کریں تو اس میں نیگٹیف زیرو آئرر تھا تو نیگٹیف زیرو آئرر میں دیکھتے ہیں کون سا درجہ مل رہا ہے تو یہ دیکھئے سیوہ ساتوہ اور آٹھوہ یہ آٹھوہ درجہ سوڈنٹس آپ کی بک کے مطابق یہ آٹھوہ درجہ جو ہے یہ بلکل مل رہا ہے یعنی کہ ورنیر سکیل کا آٹھوہ درجہ اوپر مین سکیل کی کسی بھی لائن کے ساتھ بلکل مل رہا ہے یعنی کہ اس کے آمنے سامنے اب آٹھوہ درجہ آگئے یہاں تھوڑا سا کرٹیکل کام ہے اب یہ کرٹیکل کام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے سوڈنٹس میں یہاں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ سمجھ سکے یہ تھوڑی سی کرٹیکل بات ہے اب یہ کیسے کام ہوتا ہے آٹھوہ درجہ مل رہا ہے نیگٹیو زیرو ایرر کے بات کر رہا ہوں پوزٹیو میں تو آپ نے جو دیکھا ساتوہ مل رہا ہے تو ساتوہ کو ضرب دے دیا لیس کاؤنٹ سے اب آٹھوہ مل رہا ہے تو آپ آٹھوہ کو لیس کاؤنٹ سے ضرب نہیں دیں گے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے ٹوٹل کتنے درجے ہیں ورنیر سکیل پر دس ہیں آٹھوہ مل رہا تھا تو آپ نے کرنا ہے دس مائنس آٹھ ٹھیک ہے کتنا آگیا سوڈنٹس یہ آگیا دو اب یہ دو جو فرق آیا ہے یعنی کہ کل درجوں میں سے دس درجے تھے ورنیر سکیل پر ان میں سے جو درجہ آمنے سامنے تھا اس کو مائنس کیا تو کیا آگیا فرق دو آگیا اب یہ جو فرق آیا ہے اس فرق کو آپ نے لیس کاؤنٹ سے ضرب دینا ہے اب دو ضرب 0.01 سنٹی میٹر جب آپ اس کو ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا 0.02 سنٹی میٹر اب چونکہ یہ نیگٹیو زیرر تھا تو یہاں مائنس لگا دیتے ہیں تو یہ سوڈنٹس بڑی اہم بات میں نے آپ کو بتائی ہے نیگٹیو زیرر کے حوالے سے خصوصی طور پر اگر نیگٹیو زیرر ہو تو پھر کل درجوں میں سے وہ والا درجہ مائنس کر دیتے ہیں جو آمنے سامنے ہو اور جو فرق آتا ہے اس کے ساتھ لیس کاؤنٹ کو ضرب دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے 0.01 یہ ہے 0.01 یہ کونسا 0.01 یہ نیگٹیو زیرر ہے نیگٹیو زیرر تو دی ایس پورنٹس اب 0 کریکشن جب کرتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 0 کریکشن کے کیس میں نیگٹیو کو ہم جمع کر دیتے ہیں آخری ریڈنگ میں اور پوزیٹیو کو ہم کیا کر دیتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں جیسے ابھی ہم آگے مثال بھی یہ کریں گے تو اس میں میں آپ کو مزید سکھاؤں گا یہاں دیکھیں 0 شریعت 0.07 سنٹی میٹر آیا نا پوزیٹیو تو 0 کریکشن جب کرنی ہے تو 2 شریعت 2.06 میں سے اس کو ہم کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے اور وہ 2 شریعت 19 رہ جائے گا آپ آگے دی گئی مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب سوڈنٹس اس کے بعد جو لیکچر آئے گا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک تو کوئیز دیکھیں گے ایک اور اس کے علاوہ یہ ہم یعنی کہ ریڈنگ ورنیر کیلیپرز کو استعمال کر کے ہم ریڈنگ کیسے لے سکتے ہیں اس مثال کو بھی ہم سمجھیں اس لیکچر میں ہم نے ورنیر کیلیپرز کو بہت ڈیٹیل سے سمجھا اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر میں جلد ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ